سولہ سال پہلے کی بات ہے کہ ایک امریکی سپاہی کو بدنام زمانہ امریکی جیل گوانتا نامو بے میں گارڈ کی ڈیوٹی ملی اس گارڈ کا نام تھا سٹے ووڈ اور اسے جس قیدی کی نگرانی کرنا تھی اسے گوانتا نامو بے کا سب سے اہم اور خطرناک قیدی قرار دیا گیا تھا یہ قیدی کتنا خطرناک تھا اس بات کا اندازہ یوں لگائیں کہ امریکی حکام کو لگتا تھا کہ وہ گوانتا نامو بے میں بیش کر بھی جیل سے باہر لوگوں کو قتل کروا سکتا ہے حتیٰ کہ وہ قیدی اپنے گارڈ اور ان کی فیملیز کو بھی مروا سکتا ہے اسی خوف کی وجہ سے گارڈ سٹے ووڈ کو ہدایت کی گئی کہ وہ اپنی وردی پر لگی نیم پلیٹ کو ٹیپ سے چھپا لے کیونکہ اگر اس قیدی نے اس کا نام پڑھ لیا تو وہ کسی طرح جیل سے باہر اپنے لوگوں سے رابطہ کر کے سٹیو اور اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے سٹیو کو یہ بھی ہدایت کی گئی کہ وہ کبھی اپنی توجہ اس قیدی سے نہ ہٹائے کیونکہ وہ موقع پا کر اس پر پیچھے سے بھی حملہ کر سکتا ہے جیل حکام اس قیدی سے اتنا ڈرے ہوئے تھے کہ اسے باقی قیدیوں سے الگ ایک کنٹینر کے اندر بند کر دیا گیا تھا اس کنٹینر کو ایکوہ سپیشل کہا جاتا تھا اور ڈیوٹی گارڈ کے علاوہ کسی کو بھی اس کے پاس بھٹکنے کی اجازت نہیں تھی چند ڈیوٹی گارڈز کو چھوڑ کر کسی کو اتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کنٹینر کے اندر کون قید ہے اس کا نام کیا ہے اور جرم کیا ہے اس کی شکل و صورت حتیٰ کہ اس کا ناخن تک کسی نے نہیں دیکھا تھا اسے صرف اس کے قیدی نمبر 760 سے پکارا جاتا تھا جس کنٹینر میں وہ قید تھا اس کے دو حصے بنائے گئے تھے ایک میں قیدی کو رکھا گیا تھا اور دوسرا حصہ گارڈ رون تھا دونوں حصوں کے درمیان ایک دروازہ لگ ہوا تھا جس سے گارڈز قیدی والے حصے میں داخل ہو سکتے تھے قیدی پر جو سختی کی جا رہی تھی اس کی انتہا یہ تھی کہ دروازے کو اس طرح سیل کیا گیا تھا کہ قیدی والے سیل میں روشنی کی ایک کرن بھی داخل نہیں ہو سکتی تھی اس سیل میں بولٹ بھی لگائے گئے تھے تاکہ ضرورت پڑھنے پر اس کنٹینر کو فرش پر جکڑا جا سکے کنٹینر پر سپیکر بھی لگے ہوئے تھے تاکہ اگر یہ قیدی کوئی ہنگامہ کرے تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے ان سپیکر سے اتنا شور کیا جائے کہ قیدی کا سر درد سے پھٹنے لگے آخر یہ قیدی اتنا خطرناک کیوں تھا اور یہ تھا کون قیدی محمد السلاحی موروتانیا کا ایک الیکٹریکل انجینئر تھا جسے حالات کی گردش گوانتنا موبیل لے آئی تھی امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اس کے خلاف بے شمار ثبوت جمع کر دیئے تھے اور صلاحی نے بھی قید کے دوران دیشتگردی کی بہت سی ورداتوں میں ملوث ہونے کا اعتراف کر لیا تھا جس میں نائن الیون کا حملہ بھی شامل تھا ان سارے ثبوتوں اور صلاحی کے اپنے اعترافی بیانات کو ایک مکمل دستاویز میں محفوظ کر لیا گیا تھا امریکی حکام کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ صلاحی سے ملنے والی معلومات کی وجہ سے ہزاروں امریکیوں کی جانیں بچ گئی ہیں امریکی انٹیلیجنس کے ہیڈکوارٹر میں صلاحی کے جرائم کی جو تفصیلات درج تھیں انہیں پڑھ کر کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ درمیانی عمر کا عام سا نظر آنے والا شخص اتنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے اب ذرا دل تھام کر یہ دستاویزات سنیے کہ اس قیدی پر جو الزامات لگائے گئے تھے وہ کتنے خطرناک تھے اس دستاویز میں لکھا تھا کہ صلاحی اسامہ بن لادن کا خاص الخاص آدمی تھا اتنا خاص کہ نائن الیون کے دوران جن دشتگردوں نے امریکی تیارے ہائی جیک کر کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون سے ٹکرائے تھے ان میں سے تین ہائی جیکروں کو اسی شخص نے بھرتی کیا تھا یہی نہیں نائن الیون حملوں کے کوارڈینیٹر رمزہ نے بھی امریکی سی آئی اے کو یہی بیان دیا تھا کہ صلاحی نے اسے افغانستان بلا کر اسامہ بن لادن سے اس کی ملاقات کروائی تھی اس کے علاوہ یہ قیدی القاعدہ کی منی لانڈرنگ اور کمیونکیشن کے بارے میں بھی سب کچھ جانتا تھا اسے اسامہ بن لادن کے سیٹلائٹ فون سے کالز آتی تھی وہ القاعدہ کی مجلس شورا کے ایک رکن سے بھی فون پر رابطے میں تھا اس رکن نے اس کے اکاؤنٹ میں چار ہزار ڈالرز کی رقم بھی ٹرانسفر کی تھی جسے صلاحی نے کچھ لوگوں کو دے کر افریقی ملک موریتانیا بھیجا تھا اس کے علاوہ ایک اور بڑی دہشتگردی کی کاروائی میں بھی صلاحی ملاوث تھا اس میں امریکی شہر لاس انجلس کے ائرپورٹ کو بھی تباہ کیا جانا تھا ہوا یوں کہ جو دہشتگرد بارود سے بھری کار لے کر ایک کشتی کے ذریعے کینیڈا سے امریکہ جا رہا تھا وہ بارڈر پر پکڑا گیا جب امریکی انٹیلیجنس نے اس دہشتگرد سے تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ یہ دہشتگرد کینیڈا کے شہر مونٹریال میں اکثر جایا کرتا تھا اور اس مسجد کے امام کا نام تھا محمد السلاحی امریکی انٹیلیجنس جلد ہی اس نتیجے پر پہنچ گئی تھی کہ محمد السلاحی کینیڈا میں القاعدہ سیل چلا رہا تھا گوانتہ نامو بے میں قید کے دوران سلاحی نے ان تمام جرائم کا اعتراف کر لیا بلکہ اس نے امریکیوں کے سامنے ایک اور تہلکہ خیز انکشاف بھی کیا اس نے کہا تھا کہ وہ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں قائم مشہور زمانہ سی این ٹاور کو بھی تباہ کرنے والا تھا سارے ثبوت گواہ اور سلاحی کے اپنے بیانات اسے انتہائی خطرناک دہشتگرد ثابت کر چکے تھے اس کی گردن میں پھانسی کا پھندہ کسی بھی وقت فٹ ہو سکتا تھا لیکن محمد و سلاحی کی ہوشیاری نے اس کی موت کو ٹال دیا تھا اس نے امریکہ اور یورپ میں القاعدہ کے ٹھکانوں کے متعلق تمام معلومات بھی امریکیوں کو دے ڈالی حد تو یہ ہے کہ اس نے چارٹس بنا کر القاعدہ کے مختلف ٹھکانوں کا کمانڈ سٹرکچر اور ان کے لیڈروں کے نام تک امریکیوں کے حوالے کر دیئے امریکہ کو القاعدہ کے کمیونکیشن یعنی رابطے کے نیٹورک کی بہت سی قیمتی معلومات بھی اسی سے ملی سلاحی نے امریکیوں کو بتایا کہ القاعدہ کریڈٹ کارڈ فراڈ میں ملوث ہے اور انٹرنیشنل کمپنیوں میں انویسٹ کر کے پیسے کماتی ہے ان سب معلومات کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکیوں نے سلاحی پر سزائے موت کا مقدمہ نہیں چلایا بلکہ وہ اسے القاعدہ کے خلاف ایک انتہائی قیمتی انٹیلیجنس اساسا سمجھنے لگے جو انہیں ہر ضروری معلومات دے رہا تھا امریکی تفتیشکار اکثر سلاحی کے کنٹینر میں آتے اور اسے افغانستان اور دوسرے ممالک میں درشتگردوں کی ٹریننگ کیمپس کی ویڈیوز دکھاتے سلاحی ان ویڈیوز میں نظر آنے والے درشتگردوں کی شنافت کرتا اور ان کے متعلق معلومات دیتا القاعدہ کے راز بتانے کی وجہ سے امریکی حکام سلاحی کو اپنے کامیابی کا اشتہار کرا دینے لگے جب امریکی حکام سلاحی کی دی ہوئی معلومات سے خوش اور مطمئن ہو گئے تو انہوں نے اس کے لئے کچھ سہولیات بھی فراہم کرنا شروع کر دیں پہلے اس کے پاس کنٹینر میں سونے کے لئے تکیہ تک نہیں تھا سو سب سے پہلے اسے ایک تکیہ دے دیا گیا تکیہ کو انگریزی میں پلو کہتے ہیں اس لئے گارڈز نے سلاحی کا تخلص پلو رکھ دیا کیونکہ اس کے کنٹینر میں اس تکیہ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا پھر رفتہ رفتہ مزید چیزیں آنے لگیں سابن، تولیا، ٹوپی اور جائے نماز بھی دے دی گئی حتیٰ کہ اسے ٹی وی کتابیں، ایک پلی سٹیشن اور ایک لیپ ٹاپ بھی دے دیا گیا اسے فلموں کی ڈی ویڈیز دے دی گئیں وہ لیپ ٹاپ پر فلمیں دیکھ کر اور شترنچ کھیل کر وقت گزارتا تھا اس کے علاوہ اسے کنٹینر سے باہر زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پر ٹہلنے کی اجازت بھی مل گئی یہاں سلاحی نے کچھ پودے لگائے اور ان کی دیکھ بھال کر کے دل بیلانے لگا یہ وہ حالات تھے جن میں سلاحی کی ملاقات اپنے نائٹ شفٹ گارڈ سٹیوورڈ سے ہوئی جب سٹیو نے سلاحی کو دیکھا اور اس سے بات چیت کی تو وہ حیران رہ گیا وہ توقع کر رہا تھا کہ سلاحی کوئی خطرناک دہشتگرد ہوگا جو امریکیوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے لیکن معاملہ اس کے برعکس نکلا سلاحی ایک پڑا لکھا سنجیدہ مزاج اور دلچسپ انسان تھا وہ اپنے گارڈ سے علمی بحث کرتا اور ان کے ساتھ شترنچ کھیلتا جیل حکام نے اس کے بارے میں جو افواہ مشہور کر رکھی تھی کہ وہ اپنے گارڈ کو قتل کروا سکتا ہے یہ بھی جھوٹ ثابت ہوئی ہوا یہ کہ سٹی وورڈ اپنی نیم پلیٹ پر ٹیپ لگاتا تھا وہ اکثر نیم پلیٹ سے علیدہ ہو کر گر جاتی تھی اور یوں سلاحی نے اس کا نام پڑھ لیا مگر سٹی وورڈ کو کوئی نقصان پہنچا نہ اس کے گھر والے یعنی یہ بات غلط ثابت ہوئی کہ سلاحی اپنے گارڈ یا ان کے گھر والوں کو قتل کروانے کی صلاحیت رکھتا ہے کچھ عرصہ صلاحی کے ساتھ گزارنے کے بعد اب سٹی وورڈ کے لیے ایک مشکل صورتحال پیدا ہو گئی اس کے دل و دماغ میں ایک عجیب سی جنگ چل رہی تھی اس کا دماغ اس انٹیلیجنس کی دستاویزات کے مطابق مجرم قرار دینا چاہتا تھا اور دل کہتا تھا کہ یہ شخص بلکل بے گناہ ہے اس طوران سٹیو نے ایک ویڈیو دیکھی اس ویڈیو میں امریکی فوجیوں کو عراق کی ابو غریب جیل میں قیدیوں پر تشدد کرتے ہوئے دکھایا گیا اس ویڈیو سے سٹیو کو یقین ہونے لگا کہ ابو غریب کی قیدیوں کی طرح گوانتہ نامو بے میں قید محمد و صلاحی بھی بے گناہ پھنسایا گیا ہے یقین ہونے لگا کہ محمد و صلاحی کوئی خطرناک قیدی نہیں بلکہ گوانتہ نامو بے کا ایک ایسا قیدی ہے جس سے کسی نے اپنی نا اہلی چھپانے کے لیے قید کر رکھا ہے کہ اگر دنیا کی نظر اس پر پڑ گئی تو امریکی انٹیلیجنس کی نا اہلی دنیا کے سامنے بے نکاب ہو جائے گی سٹیوورڈ کو صلاحی پر اتنا اعتماد ہو گیا کہ اس نے صلاحی کو اپنی بیٹی کی تصویریں بھی دکھائیں اور ایسا کرتے ہوئے اسے بلکل یہ خوف نہ تھا کہ یہ قیدی اس کی فیملی کو نقصان پہنچا سکتا ہے سٹیوورڈ کو یقین تھا کہ محمد و صلاحی بے گناہ ہے لیکن وہ اپنی ڈیوٹی کے دوران صلاحی سے اس کی کہانی نہیں سن سکتا تھا کیونکہ جس کنٹینر میں صلاحی قید تھا اس میں خفیہ آلات نصب تھے جس کی وجہ سے کنٹینر میں بولا جانے والا ہر لفظ امریکی انٹیلیجنس تک پہنچ رہا تھا سات ماہ گوانتنا موبے میں ڈیوٹی کے بعد اس کو تبدیل کر دیا گیا سٹیوورڈ کے جانے کے بعد صلاحی پہلے کی طرح کنٹینر میں دن گزارنے لگا شاید اس کی باقی زندگی بھی یوں ہی گزر جاتی کہ اس کے تاریخ کنٹینر میں روشنی کی ایک کرن داخل ہوئی ہوا یوں کہ جون دوہزار چار میں امریکی سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ کیا اس فیصلے کے دہر گوانتنا موبے میں قید قیدیوں وہ اپنی قید امریکی عدالت میں چیلنج کرنے کا حق مل گیا اس فیصلے کے بعد بہت سے امریکی وکیلوں نے گوانتنا موبے کے قیدیوں کو کیس مفت میں لڑنے کی پیشکش کر دی اس پیشکش کی اطلاع محمد و صلاحی کو بھی ہو گئی اور اس نے اپنے گارڈ سے کاغذ اور کلم منگوایا اور اس پر وکیل حاصل کرنے کی درخواست لکھ دی یہ درخواست منظور ہو گئی اور محمد و صلاحی کو ایک لیگل ٹیم مل گئی جو صلاحی کا کیس مفت لڑنے پر تیار ہو گئی صلاحی نے دوہزار پانچ کے موسم گرمہ میں فور سکسی سکھ صفات پر اپنی داستان لکھی یہ صفات واشنگٹن ڈی سی کے قریب ایک خوفیہ لوکیشن پر بھیج دیئے گئے پھر ان کا کچھ حصہ صلاحی کی وکیلوں کے حوالے کر دیا گیا یہ صفات بعد میں گوانتنا موبے کی ڈائری کے نام سے شائع بھی ہوئے ان صفات کے ذریعے درشدگردی میں ملوث صلاحی کی جو داستان سامنے آئی وہ کچھ یوں تھی محمد اس صلاحی کسی جرم یا درشدگردی میں ملوث نہیں تھا اس کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ جوانی میں دو بار افغانستان گیا تھا ایک بار انیس سو نوے اور دوسری بار انیس سو بانوے میں اس نے الکایدہ کے ایک ٹریننگ کیمپ سے کلاشن کوف اور راکٹ چلانے کی تربیت بھی حاصل کی تھی لیکن اس نے الکایدہ کی طرف سے کسی درشدگرد کروائی میں کبھی حصہ نہیں لیا تھا بلکہ وہ الکایدہ چھوڑ کر جرمنی چلا گیا تھا جہاں اس نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کر کے نوکری شروع کر دی تھی لیکن اس کے ماضی نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا صلاحی کا ایک کزن بلید جو کہ اس کی بیوی کی بہن کا شوہر بھی تھا وہ اسامہ بن لازن کا قریبی ساتھی بن گیا تھا اسے الکایدہ میں ابو حفظ الموری تاتی کہا چاہتا تھا یہ وہی ابو حفظ ہے جس نے نائنٹین نائنٹین سکس میں الکایدہ کی طرف سے امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کا فتوہ بھی لکھا تھا نائن الیون کے بعد امریکہ نے اس کے سر کی کیمر دھائی کروڑ رکھی تھی نائن الیون سے کئی برس پہلے اس شخص نے اسامہ بن لازن کے سیٹلائٹ فون سے جرمنی میں صلاحی کو فون کال کی اور اپنی فیملی کے لیے صلاحی کے اکاؤنٹ سے چار ہزار ڈالر بھی بھیجوائے لیکن جب صلاحی کو معلوم ہوا کہ موریتانیا کی انٹیلیجنس ابو حفظ سے جڑے لوگوں کے خلاف کاروائی کر رہی ہے تو اس نے اپنے اس قزن سے تمام رابطے توڑ دیئے لیکن جرمنی میں رہتے ہوئے صلاحی نے انجانے میں ایک اور غلطی کر دی اس نے ایک دوست کے کہنے پر تین لوگوں کو اپنے گھر میں ایک رات کے لیے ٹھہرایا یہ لوگ اصل میں روس کے خلاف جہاد کے لیے چیچنیا جانا چاہتے تھے اور ان دنوں جہاد کے لیے لوگوں کا سفر کوئی عجیب بات نہیں تھی ابھی نائن الیون کے بعد والی دشتگردی کی خلاف جنگ والی صورتحال شروع نہیں ہوئی تھی اور لوگ جہادیوں سے بات چیت یا میل جول میں کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتے تھے چنانچہ صلاحی نے بھی بے فکر ہو کر ان لوگوں کو اپنے گھر میں ٹھہرا لیا یہی نہیں جب ان لوگوں نے اسے بتایا کہ وہ چیچنیا جا رہے ہیں تو اس نے انہیں ایک مفت مشورہ دے ڈالا صلاحی نے کہا کہ وہ چیچنیا جانے سے پہلے افغانستان جا کر ٹریننگ حاصل کریں تینوں میمانوں نے صلاحی کی بات کو سیریس لیا اور واقعی افغانستان چلے گئے صلاحی ان لوگوں کو بھول گیا مگر وہ لوگ اسے نہیں بھولے ان تینوں میں سے ایک رمزی تھا وہی رمزی جو بعد میں القاعدہ میں شامل ہو کر نائن الیون حملوں کا ایک قیدار بھی بنا نائن الیون حملوں کے بعد جب وہ پکڑا گیا تھا تو اس نے امریکی سی آئی اے کو صلاحی سے ملاقات کی کہانی سنائی اور سی اے سی نے یہ اندازہ لگایا کہ صلاحی نائن الیون پر حملوں کے لیے لوگ بھرتی کر رہا تھا اب صلاحی انجانے میں تین غلطیاں کر چکا تھا اس نے اسامہ بن لادن سیٹلائٹ فول سے کال سنی تھی اس نے اسامہ کے قریبی ساتھی ابو خفظ کے لیے پیسے بھیجے تھے اور اس نے تین جہادیوں کو اپنے گھر میں ایک رات کے لیے ٹھہرایا تھا انہی باتوں کی وجہ سے صلاحی کے لیے بے پناہ مسائل پیدا ہو گئے جرمن انٹیلیجنس کی نظروں میں وہ مشکوک ہو گیا ان لوگوں کے پاس اسے مجرم ثابت کرنے کے لیے تھوڑ ثبوت موجود نہیں تھے مگر انہوں نے اس کی نگرانی شروع کر دی نگرانی سے سنگ آ کر صلاحی نے جرمنی چھوڑ دیا اور کینیڈا اپنے ایک دوست موسن کے پاس چلا آیا یہاں صلاحی نے منٹریال شہر کی ایک مسجد میں رمضان کے دوران نمازوں کی امامت کروائی لیکن صلاحی جس دوست کے پاس آ کر خود کو محفوظ محسوس کر رہا تھا اس کے بھی ایک الجیرین جہادی گروپ سے تعلقات تھے اس گروپ کا ایک دہشتگرد احمد رسان بارود سے بھری کار ایک فیری میں لے کر کینیڈا سے امریکہ جانے کی کوشش میں پکڑا گیا امریکی انٹیلیجنس نے جب تحقیق کی تو ان کا شک سیدھا صلاحی کی طرف گیا کیونکہ وہ الکایدہ کے ایک اہم رکن کا قزن تھا اور اس کے ان جہادیوں سے تعلقات تھے جنہوں نے امریکہ میں دھماکہ کرنے کی کوشش کی تھی امریکی انٹیلیجنس سمجھنے لگی کہ ضرور صلاحی منٹریال میں الکایدہ کا کوئی سیل چلا رہا ہے چنانچہ صلاحی کو پکڑنے کے لیے امریکی انٹیلیجنس نے ایک ڈراما کھیلا انہوں نے موریتانیہ کی انٹیلیجنس سے رابطہ کر کے صلاحی کی بیوی اور اس کی بھائیوں کو اغوا کروایا اور ان کے ذریعے صلاحی کو یہ جھوٹا پیغام بھیجا کہ اس کی ماں سخت بیمار ہیں صلاحی یہ پیغام سن کر کینیڈا سے موریتانیہ واپس بھاگا اس نے سینگال کے راستے موریتانیہ پہنچنا تھا مگر سینگال کے ہوائی اڈے پہی اسے گریفتار کر لیا گیا یہاں امریکیوں نے اس سے پوچھ کچھ کی مگر اس پر کوئی گناہ ثابت نہ ہو سکا انہوں نے اسے چھوڑ دیا صلاحی کے موریتانیہ پہنچنے کے چند ماہ بعد نائن الیون کا سامنا ہو گیا اب امریکہ ہر اس شخص کے پیچھے لگ گیا جس پر انہیں ذرا سا بھی شک تھا چنانچہ امریکیوں کے اشارے پر نومبر دوہزار ایک میں محمد و صلاحی کو موریتانیہ سے دوبارہ گریفتار کر کے پہلے اردن پھر افغانستان کے بگرام ائر بیس پر لے جایا گیا چار اگست دوہزار دو کو صلاحی کو مزید پینتیس قیدیوں کے ساتھ گوانتہ نامو بے کی بدنام زمانہ جیل میں منتقل کر دیا گیا گوانتہ نامو بے میں صلاحی پر بددرین تشدد کیا گیا اسے قید تنہائی میں رکھا گیا جسمانی اور ذہنی عذیتیں دی گئیں حتی کہ جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا یہاں تک کہ اسے ایک جالی خط دکھایا گیا جس میں لکھا تھا کہ امریکیوں نے اس کی ماں کو اخواہ کر لیا ہے اور اسے بھی جلدی گوانتہ نامو بے منتقل کر لیا جائے گا جہاں اس پر تشدد ہوگا اس کا ریپ ہوگا اس نفسیاتی اور جسمانی تشدد سے خبرا کر صلاحی نے اپنے ناکردہ گناہ قبول کر لیے وہ امریکیوں کو مطمئن کرنے کے لیے ان کی مرضی کے مطابق ہر سوال کا جواب دینے لگا امریکیوں نے اس کے بدلے وچ پر سختیاں کچھ کم کر دیں اور اسے سہولیات بھی دے دیں جو ویڈیو کی شروع میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں تو یہ تھی وہ داستان جس صلاحی نے اپنے وکیلوں کو لکھ پھیجی تھی اور اس کے وکیل بھی اس کی بے گناہی کے قائل ہو گئے اور انہوں نے امریکی عدالت میں اس کے لیے مقدمہ دائر کر دیا ساتھ میں انہوں نے صلاحی کی لکھی ہوئی گوانتہ نامو دائری کو شائع کرنے کا مطالبہ بھی کیا امریکی حکومت اور انٹیلیجنس سرطور کوشش کے باوجود عدالت میں صلاحی کے خلاف ایک بھی جرم ثابت نہ کر سکے 22 مارچ 2010 کو امریکی ڈسٹرک جیمز رابرٹ نے صلاحی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا مگر امریکی حکومت نے اس فیصلے کے خلاف اپیل کر دی امریکی حکومت کی اپیلوں کی وجہ سے محمد و صلاحی کی زندگی کی مزید 6 قیمتی سال گوانتہ نامو بے کی نظر ہو گئے لیکن اس طوران 2012 میں اس کے وکلا نے اس کی ڈائری شائع کرنے کی قانونی جنگ جیت لی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس ڈائری کا اصل مساودہ یا کاغذات امریکی انٹیلیجنس کے قبضے میں تھے ان کاغذات کے بہت تھوڑے حصے تاکی وکیلوں کو رسائی ملی تھی عدالتی فیصلے کے بعد امریکی انٹیلیجنس نے صلاحی کی ڈائری کو سنسر کر دیا وہ اس طرح کہ جو فکریں امریکیوں کو اپنے خلاف لگے سنیری سیاہی پھیر دی گئی یہ ڈائری 2015 میں شائع ہوئی لیکن اس طرح کہ اس کے جن فکروں پر سیاہی لگی ہوئی تھی وہ لائن اسی طرح شائع ہوئی یعنی پڑھنے والے کو مکمل اندازہ ہو جاتا کہ اس کتاب کو کن جگوں سے اور کتنا سنسر کیا گیا ہے اس کے اگلے برس یعنی 2016 میں ایک امریکی عدالت نے صلاحی کی رہائی کا فیصلہ سنا دیا صلاحی کو گوانتہ نامو بے سے نکال کر موریطانیہ واپس بھیج دیا گیا مگر اس کا پاسپورٹ ضبط کر لیا گیا آج بھی محمد صلاحی موریطانیہ میں اپنی زندگی کی باقی دن گزار رہا ہے یہاں پر ایک اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس گارڈ کا کیا بنا جو محمد صلاحی کو بے گناہ سمجھ رہا تھا تو وہ گارڈ محمد صلاحی کی کوشش سے اسلام کی طرف مائل ہو گیا تھا وہ صرف چند ماہ صلاحی کے ساتھ رہا تھا لیکن اس کی دنیا بدل گئی تھی اس نے اسلام کا متعلق شروع کر دیا اور آخر کار مسلمان ہو گیا صلاحی کی رہائی کے بعد وہ موریطانیہ جا کر اس سے ملا بھی اور دونوں نے پرانی یادیں تازہ کی